آج ہم سٹڈی کریں گے Living Place of Animals and Their Food کے بارے میں یعنی کہ جانور جو ہیں وہ کہاں پر رہتے ہیں اور وہ کون سی خوراک کھاتے ہیں ان کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پیرٹ کی پیرٹ جسے کہ توتہ کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پیرٹ کو اب اگر ہم پیرٹ کی بات کریں کہ پیرٹ کی Living Place کیا ہے یعنی کہ جو توتہ ہے وہ رہتا کہاں پر ہے تو جو توتہ ہے وہ رہتا ہے تری میں درخت میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں تو جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ توتہ جو ہے اس نے درخت کا جو سٹیم ہے جسے کتنا کہا جاتا ہے درخت کا جو تنہ ہے اس میں سراخ کیاوا ہے اور وہاں پر توتہ رہتا ہے اب اگر ہم ان کی خوراک کی بات کریں کہ جو توتہ ہے وہ کھاتا کیا ہے اس کی فوڈ کیا ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ Mixed Seed کھاتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے گھر توتا ہو تو آپ دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف ترہاں کے بیج کھاتا ہے جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو توتے ہیں وہ فروٹ بھی کھاتے ہیں اب اگر ہم بات کریں ریبٹ کی جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر لے آئے ہیں ریبٹ کہا جاتا ہے خرگوش کو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خرگوش کا جو Living Place ہے وہ کیا ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں Living Place اور Living Place میں ہم نے دیکھا کہ خرگوش جو ہے وہ برو بناتا ہے یعنی کہ زمین کے اندر بل بنا کے وہاں پر رہتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خرگوش ہے یہاں پر ہمیں بل باہر سے نظر آرہی ہے اور اس تصویر میں ہم اندر سے دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اندر اس طرح سے خرگوش نے کھدائی کیوی ہوتی ہے یہاں سے مٹی نکالیوی ہوتی ہے اور اپنے رہنے کی جگہ بنائیوی ہے اب ہم ریبٹ کی فوڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی خوراک کیا ہے اور ساتھ میں دیکھ بھی لیتے ہیں تو جو ریبٹ ہے وہ کیرٹ کھاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کھا رہا ہے گاجر کھا رہا ہے تو ہم نے دیکھا ہے ریبٹ کا لیونگ پلیس اور ساتھ میں فوڈ کہ وہ برو بناتا ہے زمین میں بل بناتا ہے اور کیرٹ کھاتا ہے یعنی کہ گاجر کھاتا ہے اب اگر ہم ہورس کی بات کریں یعنی کہ گھوڑے کی تو جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ہورس کو گھوڑے کو تو ہم اگر ہورس کی لیونگ پلیس کی بات کریں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر لے آئے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا لیونگ پلیس اور جو اس کا لیونگ پلیس ہے وہ ہے سٹیبل یعنی کہ استبل جو گھوڑے ہیں وہ کہاں پر رہتی ہیں استبل میں اب ہم ہورس کے فوڈ کی بات کر لیتے ہیں خوراک کی بات کر لیتے ہیں تو جو ہورس ہے اس کا فوڈ گراس ہے جیسے کہ اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو لیونگ پلیس کیا ہے اس کی استبل جسے استبل کہا جاتا ہے اور فوڈ ہے گراس اب ہم بات کر لیتے ہیں ہن کی یعنی کہ مرگی کی تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر میں دیکھ رہے ہیں ہن مرگی اب اگر ہم اس کی لیونگ پلیس دیکھیں تو جو مرگی کا لیونگ پلیس ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے لے کے آئے ہیں یہ ہے اس کا لیونگ پلیس یعنی کہ رہنے کی جگہ اور وہ ہے کوپ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ دڑبا بھی کہا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرگیوں کا دڑبا ہے جس کے اندر مرگی ہے مرگا ہے چوزے نظر آ رہے ہیں اب ہم ہن کے جو فوڈ ہے یعنی خوراک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو جیسے کہ اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرگیاں کیا کھاتی ہیں گرینز یعنی کہ دانے جیسے یہاں پر ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ مرگیاں جو ہیں وہ چھوٹے ہشرات یعنی کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بھی کھاتی ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا لیونگ پلیسز آف آنیملز آنڈ دیئر فوڈ کے بارے میں ٹھہی